اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو عورت تم سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث و جدال کرتی اور اللہ سے شکایت رنج و ملال کرتی تھی اللہ نے اس کی التجاز سن لی اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا کچھ شک نہیں کہ اللہ سنتا ہے دیکھتا ہے جو لوگ تم میں سے اپنی عورتوں کو ماں کہہ دیتی ہیں وہ ان کی مائیں نہیں ہو جاتی ان کی مائیں تو وہی ہیں جن کے بطن سے وہ پیدا ہوئے بے شک وہ ناماقول اور جھوٹی بات کہتی ہیں اور اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے بخشنے والا ہے اور جو لوگ اپنی بیویوں کو ماں کہہ بیٹھیں پھر اپنے قول سے رجوع کر لیں تو ان کو قربت سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا ضرور ہے مومنوں اس حکم سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے اب جس کو غلام نہ ملے وہ قربت سے پہلے لگاتار دو مہینے کے روزے رکھے پھر جس کو اس کا بھی مقدور نہ ہو اسے ساٹھ محتاجوں کو کھانا کھلانا چاہیے یہ حکم اس لیے ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہو جاؤ اور یہ اللہ کی حدیں ہیں اور نماننے والوں کے لیے درد دینے والا عذاب ہے صحابی ہیں عوث بن سامد انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ایک طلاق تھی جاہلیت کے جس میں یوں کہا جاتا تھا تو میری ماں کی طرح ہے تو اس پر طلاق ہوتی تھی جاہلیت میں ایسی طلاق کے کبھی دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا کہیں اور نکاح ہو کے طلاق ہو کے بھی نہیں ہو سکتا یہ ایسی طلاق تھی وہ آئیں دوڑی دوڑی اللہ کے نبی کے پاس رسول اللہ حضرت عائشہ کنگی کر رہی تھی یا رسول اللہ میرے خامن نے مجھے کہہ دیا تو میری ماں کی طرح ہے اب کیا ہوگا تو چونکہ شرعی حکم موجود نہیں تھا آپ نے رواج پر فرمایا خولہ طلاق ہو گئی کہ یا رسول اللہ آپ نظر ثانی فرمائے انہو ابو ولدی وہ میرے بچوں کا باب ہماری آپس میں بہت محبت ہے اس نے غصے میں کہہ دیا ہے تو آپ نے کہا حرمت علیہ خولہ طلاق ہو گئی انہوں نے کہا یا رسول اللہ اکلا مالی و افنا شبابی و نصرت لہو بطنی و تفرق اہلی یا رسول اللہ میرا بڑھاپا آ چکا ہے میرے ماں باپ مر چکے ہیں میرے چھوٹ چھوٹے بچے ہیں میری جوانی ختم ہو چکی ہے مال میرے پاس کوئی نہیں اگر یہ طلاق ہوتی تو میں کہاں بیٹھوں مجھے کون سہارا دیو تو آپ چکو کیونکہ وہ منوانا چاہتی ابھی وہی کوئی آئی نہیں آپ نے قانون ماحول رواج کے مطابق فیصلہ دے دیا ہے تو آپ خاموش ہو گئے حضرت عشاء کنگی فرمی جب اس نے دیکھا کہ آپ چکو گئے تو کہلنے کی اچھا آپ نہیں سنتے میں آپ کے رب کو سناتی لیکن نبی کہہ رہے ہیں طلاق ہو گئی وہ کہہ رہی اچھا میں آپ کے رب سے بات کرتا وہ نے میں ہاتھ اٹھایا اے میرے رب میرے چھوٹے چھوٹے بچ میں اپنے پاس رکھوں تو روٹی کہاں سے کھلوں باپ کے پاس چھوڑوں تو تربیت کون کرے گا یا اللہ عبدالغور کے یا اللہ اپنے نبی کی زبان پر میرے حق میں فیصلہ اتار یہ نہیں کہا کہ اللہ تو اپنے علم کے مطابق فیصلہ اتار تو اپنی شریعت کے مطابق فیصلہ اتار میرے رب میرے حق میں فیصلہ اتار میں بچوں کو کہاں لے جاؤں میں بڑا پا کہاں گزاروں تو ایک دن اللہ کے نبی پر وحی تو جب وحی آتی تھی پسینہ پسینہ اور آنکھیں بند ہو جاتی تھی تو زائشہ نے کہا خوالہ خوالہ چکا چکا وہی آگئی وہی آگئی خوالہ نے جب دیکھا تو اور زور سے رونا شروع کر دی کس بات پر کہ پتہ نہیں میرے حق میں ہے یا میرے خلاف جب وحی ختم ہوئی تو آپ نے پسینہ پہنچا اور مسکراتے ہوئے فرمایا خوالہ تجھے مبارک ہو اللہ نے تیرے حق میں فیصلہ دی اور یہ ایک فیصلہ قرآن میں لکھا جائے گیا ہے اس کو قرآن کا حصہ بنایا گیا اسے حدیث کا حصہ نہیں بنایا اور اسے اٹھائیس ماہ پارہ اس سے شروع کروایا گیا اٹھائیس ماہ پارہ سورہ مجادلہ نامی مجادلہ رکھا مجادلہ جھگڑا کرنے والی عورت جھگڑا کرنے والی اللہ کے نبی جھگڑا نامی مجادلہ ہے ہم نے سن لیا اس کی بات کو جو آپ سے بات کر رہی تھی یہ تو ترجمہ ہیں لیکن صورت حل کیا ہے جو ترجمہ کبھی حقیقت کو نہیں بتایا کرتا یہ جو الفاظ ہیں یہ کیا بتا رہے ہیں میں وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا کہ اے میرے محبوب یقیناً اللہ نے سنا میں نے نہیں کہا قد سمعت ہو لفظ اللہ میرے محبوب اللہ نے اپنی اس بندی کی فریاد کو سنا جو آپ سے جھگڑا کر رہی تھی اپنے خامن کے بارے میں آپ انکار کر رہے تھے وہ اقرار کروا رہی تھی اور اس عدالت میں میں بھی موجود تھا اور میں نے یہ فیصلہ اپنی بندی کے حق میں کر دیا اور اس طلاب کو ختم کر دیا اور اس کا جرمانہ رکھ دیا کہ غلام آزاد کرے اور بی بی حلال ہو گئی یا مسکینوں کو کھانا کھلائے یا روزے رکھے بی بی حلال ہو گئی موسیقی موسیقی موسیقی